فہمِ قرآن موضوع قیامت کے دن ذرہ برابرنے کی یبدی کا دکھایا جانا سورہ الزلزال آیات نمبر چھے تا آٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذی یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذروت خیرن یرہ ومن یعمل مثقال ذروت شرن یرہ اس روز لوگ متفرق خالت میں پلٹیں گے تا کہ ان کے عمال ان کو دکھائے جائیں پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا یومئذی یصدر الناس یصدر الناس کا مطلب ہے کہ واپس لوٹیں گے یعنی پہلے قبروں میں گئے تھے اب وہاں سے حساب کے لیے میدان حشر میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے واپس لوٹیں گے اشتاتا یعنی متفرق اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ سب انسان متفرق اور الگ الگ ہو جائیں گے خاندان جتھے پارٹیاں قومیں سب بکھر جائیں گی ہر شخص اکیلہ اکیلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہوگا اس کا قبیلہ خاندان اس کی جماعت دوست احباب کوئی ساتھ نہیں ہوگا اور ہر ایک سے انفرادی طور پر اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی دوسرا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ لوگوں کے الگ الگ گروہ بن جائیں گے بعض بے خوف ہوں گے بعض خوف زدہ بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے اور بعض کے رنگ سیاہ ہوں گے جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی سورہ واقعہ میں بھی تین گروہوں کا ذکر ہے دائیں جانب والے بائیں جانب والے اور سابقون یعنی آگے والے نیکیوں میں سب قتلے جانے والے لی یرو اعمالہم تاکہ ان کے آمال ان کو دکھائے جائیں یعنی ہر ایک کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے ان کے آمال کی فلمیں ان کو دکھا دی جائیں تاکہ کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کا آمال نام اس کے حوالہ کر دیا جائے گا کہ وہ خود اپنے آمال کو ٹھیک طرح پڑھ لے اور دیکھ پھال کر لے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن، صالح و فاسق، تابع فرمان اور نافرمان سب کو ان کے نام آمال ضرور دیے جائیں گے پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا ذرہ بکھرے ہوئے غبار کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو روشندان میں سورج کی شواؤں سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے اسے ذرہ کہا جاتا ہے عربی زبار میں چونٹی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے یعنی بہت چھوٹی اور حکیر چیز تو معلوم ہوا کہ کافر ہو یا مسلمان ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو دیکھ لے گا اور ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو دیکھ لے گا آمال لامہ میں کوئی چیز بھی غائب نہیں ہوگی جیسا کہ فرمایا گیا جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ذرہ ظلم نہ کرے گا کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو اب اس ارشاد کا سیدہ سادہ اور صحیح مطلب یہ ہے کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے نامائے آمال میں درج ہونے سے رہ گئی ہو اسے وہ بہرحال دیکھ لے گا لیکن دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آخرت میں ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی جزا اور ہر چھوٹی سی چھوٹی بدی کی سزا ہر شخص کو ملے گی اور کوئی شخص بھی وہاں اپنی نیکی کی جزا اور کسی بدی کی سزا پانے سے نہ بچے گا کیونکہ اگر ایسا ہو کہ ایک ایک برے عمل کی سزا اور ایک ایک اچھے عمل کی جزا الگ الگ دی جائے تو پھر تو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے قصوروں کی سزا پانے سے نہ بچے گا اور کوئی بدترین کافر و ظالم اور بدکار انسان بھی کسی چھوٹے سے چھوٹے اچھے فعل کا عجر پائے بگر نہ رہے گا یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہیں اب اس سلسلے میں قرآن مجید اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اور عمال کی جزا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے انہی اصولوں کے مطابق ہوگی اول یہ کہ کافر و مشرق اور منافق کے عمال یعنی وہ عمال جن کو خیر کے کام اور نیکی سمجھا جاتا ہے اضائے کر دیے جاتے ہیں آخرت میں وہ ان کا کوئی عجر نہیں پاسکیں گے ان کا اگر کوئی عجر ہے تو وہ دنیا ہی میں ان کو مل جاتا ہے بغیر ایمان کے اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل نیک نہیں خیر کا کام یعنی عمال صالح شرعن ایمان کے ساتھ ہی مقبول و معتبر ہے اسی لئے ہم قرآن حکیم جا بجا آمن و عمل الصالحات پڑھتے ہیں دوسری بات یہ کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے مگر نیکیوں کی جزا اصل فیل سے زیادہ دی جائے گی بلکہ کہیں وضاحت ہے کہ ہر نیکی کا عجر اس سے دس گناہ ہے اور کہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ جتنا چاہے نیکی کا عجر بڑھا کر دے دوسری بات یہ کہ مومن اگر بڑے گناہوں سے پرحیز کریں گے تو ان کے چھوٹے گناہ معاف کر دی جائیں گے چوتھی بات یہ کہ مومن صالح سے حلقہ حساب لیا جائے گا اس کی برائیوں سے درگزر کیا جائے گا اور اس کے بہترین آمال کے لحاظ سے اس کو عجر دیا جائے گا قیامت کے روز حلقے حساب اور سخت حساب فہمی کی تشریح کے بارے میں حضرت انس کی روایہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس ذرہ برابر برائی کا نتیجہ دیکھوں گا جو مجھ سے سرزد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر دنیا میں جو معاملہ بھی تمہیں ایسا پیش آتا ہے جو تمہیں ناغوار ہو وہ ان ذرہ برابر برائیوں کا بدلہ ہے جو تم سے صادر ہوں اور جو ذرہ برابر نیکیاں بھی تمہاری ہیں انہیں اللہ آخرت میں تمہارے لئے محفوظ رکھ رہا ہے حضرت ابو عیوب انساری سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص نیکی کرے گا اس کی جزا آخرت میں ہے اور جو کسی قسم کی برائی کرے گا وہ اسی دنیا میں اس کی صدا مسائب اور امراض کی شکل میں بھگت لے گا ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالی مومن پر ظلم نہیں کرتا دنیا میں اس کی نیکیوں کے بدلے وہ رزق دیتا ہے اور آخرت میں ان کی جزا دے گا رہا کافر تو دنیا میں اس کی بھلائیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے پھر جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے حساب میں کوئی نیکی نہ ہوگی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانہ میں سلہ رحمی کرتا تھا مسکین کو کھانا کھلاتا تھا مہمان نواز تھا قیدیوں کو رہائی دلواتا تھا کہ آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا کہ رب بغفر لی خطیعتی یوم الدین کہ اے میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجئے ایسے ہی جوابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اور لوگوں کے بارے میں بھی دیئے ہیں جو جاہلیت کے زمانہ میں نیک کام کرتے تھے مگر مرے گفر و شرک ہی کی حالت میں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے اور سخت بدکار کافروں کو دی جائے گی مسلم حدیث میں آیا ہے کہ ہاتمتائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کو ہلکہ عذاب دیا جائے گا یہ آیت انسان کو ایک بہت اہم حقیقت پر متنبع کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنا ایک وزن اور اپنی ایک قدر رکھتی ہے اور یہی حال بدی کا بھی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بدی بھی حساب میں آنے والی چیز ہے یوں ہی نظرانداز کردینے والی چیز نہیں ہے بساوقات انسان نیکی کے چھوٹے سے کام کو حقیر سمجھ کر نظرانداز کر دیتا ہے اور بعض اوقات صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا یہ درست طرز عمل بلکل نہیں ہے اس لیے کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ ایسی بہت سی نیکیوں مل کر اللہ کے حساب میں ایک بہت بڑی نیکی قرار پا سکتی ہیں اور کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی کا ارتقاب بھی نہ کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے بہت سے چھوٹے گناہ مل کر گناہوں کا ایک امبار بن سکتے ہیں یہی بات ہے جس کو متعدد احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو خواہو کھجور کا ایک ٹکڑا دینے یا ایک اچھی بات کہنے ہی کے ذریعہ سے ہو ایک اور کول آپ کا نکل ہوا کہ کسی نیک کام کو بھی حقیر نہ سمجھو خواہو کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں ایک ڈول ڈال دینا ہو یا یہی نیکی ہو کہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو اور چھوٹے گناہوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے اللہ قیامت کے دن ہماری پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے ہلکا حساب لیا جائے گا آمین سنمہ آمین